کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک مرد اور ایک عورت کو لیتے ارث کرنے لگے آقے انہوں نے زنا کیا ہے حد جاری میرے نبی نے فرمایا حد جاری ہم کریں تمہاری کتاب میں کیا ہے تمہاری شریعت میں کیا ہے حد تم کیا کرتے ہو اگر کوئی زنا کر لے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا ہمارے ہاں کوئی شخص اگر زنا کر لے تو ہم اس کو مو کالا کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں مو کالا کر کے اس کو مارتے ہیں اور گلیوں میں گھماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تمہارے ہاں رجم کرنا نہیں ہے سنگسار کرنا نہیں ہے عرض کرنے لگے آقا ہمارے ہاں تو نہیں ہے اے ہای 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 وہ نبی جو علم کا شہر ہے ان کے سامنے آگے جھوڑ بول رہے ہیں کتاب توریت ان کی ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں لیکن عالم تو سب سے بڑا یہ بیٹھا ہے کائنات کا اللہ نے جس کو سب سے بڑا عالم بنا کے بیٹھا وہ آمینہ کا لال ہے میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری کتاب توریت میں نہیں ہے کہ زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے سنگسار کیا جائے کہ آقا نہیں ہے عبداللہ ابن سلام بہت بڑے سیابی اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں جن پہلے ایمان نہ لائے تھے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام توریت کے بہت بڑے عالم انہیں سب توریت یاد ہے عبداللہ ابن سلام نبی کی بارگاہ مرض کرتے ہیں ہاں کا اجازت ہو تو بولنے چاہتا ہو نبی نے فرمایا عبداللہ ابن سلام بولو نبی نے فرمایا یہودی اسے کتاب لے گیا جھوٹ بولتے ہیں تمہارے علم چھوٹ بولتے ہیں تمہارے علماء تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ زانی کو رجم کیا جائے گا سنگسار کیا جائے گا توریت میں لکھا ہے لاؤ تو عبداللہ ابن سلام نے توریت کو منگا لیا اور جب توریت لائی گئی عبداللہ ابن سلام نے ان کے پڑھے لکھوں سے کہا پڑھو فلا جگہ پر جب پڑھا تو جہاں پر رجم کرنے کا حکم تھا اس آیت کو ڈھک لیا اور آگے پیچھے کی پڑھے گی عبداللہ ابن سلام کے سامنے جو سنگسار کرنے والی آیتی اس پر ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں آگے پیچھے کا پڑھ دیا عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاتھ اٹا جب ہاتھ اٹایا تو رجم کرنے والی آیت توریت کے اندر پائی گئی عبداللہ ابن سلام نے اس یہودی قوم پڑھ کے سنایا تو یہودی قوم کانو پہ ہاتھ رکھنے لگے کہنا لگے تک ہمیں انہوں نے گمراہ کر کے رکھاتا حالانکہ ہماری کتاب میں بھی رجم کرنے کا حکم ہے جو محمد عاربی حکم دیتے ہیں وہ تو حکم ہماری کتاب میں بھی ہے اللہ اکبر یہ فیصلہ ہماری ہی شریعت کا نہیں ہے یہ ہم سے پہلو کا دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا بہت خطرنات گناہ ہے جس پر اللہ کا غضب ابھی نہیں پہلے بھی رہا ہے مان لیجی پہلے نماز اس طرح سے فرض نہیں تھی پہلی امتوں پر لیکن آج فرض ہے چھوڑ دو تو عذاب ہے لیکن زنا پہلے بھی اس کا عذاب سخت تھا یعنی سنگ سار کرنا تھا اور اس عمت میں بھی اس کا عذاب سنگ سار کرنا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یہودیوں کو یعنی اس عورت اس مرد کو اللہ کے رسول نے مسجد نبو بھی اس جگہ کھڑا کھڑا کر جہاں پر جنادہ رکھا جاتا تھا جہاں پر جنادہ رکھا جاتا تھا اس کی نماز ادا کی جاتی تھی میرے نبی نبوہ کھڑا کھڑا کر انہیں سنگ سار کھڑا دیا اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ سب تک کے دم نہ توڑ گئے اللہ اکبر یہودیوں نے دیکھا کہ محمد عربی سچ کہتے ہیں محمد عربی کے غلام بھی وہ ہیں جو حق بتاتے ہیں لوگو خطرناک ہیں زنا کی بہت قسمیں ہو گئے